اسلام علیکم جناب میں کیپٹل ٹریکٹر سے رائد رحمان لہور سے اس ٹائم اپنے ٹریکٹری کے باہر کھڑا واہوں آپ کو ٹریکٹر کے متعلق معلومات اور ذریعی علاق کے متعلق معلومات دینے کے لیے اس وقت ہمارا سیزن ہے گندم کی کٹائی کے موقع پر ہمارا سیزن ہے اس وقت ملت کا اور ٹریکٹرز کا لیکن ٹریکٹر کی قیمت تھوڑی بڑھنے کی وجہ سے اس وقت کسان تھوڑا پریشان ہے ٹریکٹر اس کی قیمتیں خرید سے بہت اوپر چلا گیا ہے ملت نے جبکہ ایک موقع دیا تھا ملت نے پرانی قیمت پر ٹریکٹر کو پہلے انیس تاریخ تک انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ اگر آپ بک کرا لیتے ہیں تو آپ کو پرانی قیمت پر ٹریکٹر مل جائے گا پھر انہوں نے چھبیس تاریخ سیکنڈ ڈیڈ لائن دی کہ ٹریکٹر بک کرا سکتے ہیں بہت سارے کسان آزرات اس سکیم سے مستفید ہوئے انہوں نے ٹریکٹر بک کرایا اب نئی ٹریکٹرز کی قیمتیں آگئی ہیں بلکل یہ پہلی بار ملت نے کیا ہے یہ کرنے کا ریزن بھی یہ تھا کہ اتنی زیادہ سیل نہیں ہے مارکٹ میں ٹریکٹر کی اس وقت بھی جن لوگوں نے پرانی بکن سے بک کرایا ہے وہ بہت لوگ ہیں لیکن کم لوگ ہیں اور ابھی بھی مارکٹ کے اندر بہت ٹریکٹر کھڑا ہوئے ہیں کسٹمر کام ہے ٹریکٹر زیادہ ہے اس وقت 21 موڈل ٹریکٹر کافی زیادہ مارکٹ میں کھڑے ہیں مارکٹ میں ایک سپیکولیشن تھی ایک افواہ تھی کہ شاید جنرل سیل ٹیکس ہمارا پانچ پرسن سے ستارہ پرسنٹ ہو جائے تو کافی لوگوں نے ٹریکٹر کو ہولڈ کر لیا تھا دوزار اکیس میں دسمبر میں اور نویمبر میں وہ جبکہ گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا وہ پانچ پرسنٹ پی رہا تو اس وجہ سے بہت سارا ایسا ٹریکٹر ہے جو اس وقت ہولڈ کیا ہوا ہے آج تک کھڑا ہوا ہے کیونکہ کسٹمر کام ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ بیچ رہے ہیں اس وقت 240 ٹریکٹر آ رہا ہے تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ روپے کا یہ 270 ٹریکٹر ہے ساڑھے چودہ لاکھ روپے کا ٹریکٹر آ رہا ہے یہ پرائیسز ابھی بھی جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر رہ سکیں گی کیونکہ مارچ کے مہینے میں لوہا آلماس اٹھائیس سے تیس روپے کلو بڑھا ہے آپ اندازہ کر لیں آلماس دو ہزار کیجی کا ایک ٹریکٹر ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو تیس سے ضرب دیں تو ساٹھ ہزار روپے ایک ٹریکٹر کی کسٹ میں اضافہ ہوا ہے ابھی تو ملت نے قیمتیں بڑھائی ہیں سیلز بھی کم ہیں ابھی تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کو ریٹین کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کچھ زیادہ عرصہ اس کو روک سکیں گے یہ قیمت پھر بڑھے گی اس کے بعد 375.75 کی قیمت پھارے ہیں آپ کے نئے قیمت کام نہیں ہے اس وقت 18.76.350 روپے کا ہے اور 382.85.000 روپے کا ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں ڈریکٹر کی کسٹمر مارکٹ میں کم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے سیکنڈی پرانے ریٹ کا ڈریکٹر اور نئے ریٹ کا ڈریکٹر مارکٹ میں مکس پڑا ہوتا ہے تو ریٹ کوئی پواپر ہو نہیں پاتا تو اس وجہ سے ڈریکٹر کے اندر منافع بھی کم ہوتے ہیں اور سیکنڈی کسٹمر بھی کم ہو جاتا ہے ڈریکٹر کے اندر پہلے تو صرف جرنل آ رہا تھا اب دو قسم کے ٹائر آ رہے تھے جرنل اور پینثر اب کامپنی نے کچھ عرصے تھے تین قسم کے ٹائر انٹریڈیوز کر آئے ہیں جرنل پینثر اور سرویس اس کے اندر سے جرنل ٹاپ پہ ہے ہر کسٹمر جاتا ہے جرنل کا ٹائر لے اس کے بعد سرویس کے ٹائر کو بھی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں جبکہ وہ نیا ہے تیسے نمبر پہ پینثر کا ٹائر ہے بہت کم شیئر تھا انیچلی اس کا لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ اس کو بھی کافی پسند کرنا شروع کر رہے ہیں آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ تمان ڈریکٹروں پہ یہ سٹینڈر ڈائن پمپ پہ ہی لے جائیں گے یہ کمپنی کی بڑی پولیسی ہے اس ٹرک کے یہ آپ سٹینڈر ڈائن پہ جائیں گے آہستہ آہستہ اس کی بجہ کیا ہے دنیا پوری میں ڈیلفی کا پمپ سمجھے آپسلیٹ ہو گیا ختم ہو گیا ہے اب لوگ سارے نئے پمپ کی طرف چل گئے ہیں اس کے فیول بھی بہت ایوریج اچھی ہے اس کی پاور بھی اچھی ہے انجن کے اندر کچھ پارٹس میں ایشو تھا جو پمپ کا ایشو نہیں تھا اور وہ پارٹس کا ایشو تھا انجن کا وہ بھی کمپنی نے کافی عرصے تک ریزولف کر دی ہے کافی عرصے سے سٹینڈر ڈائن پمپ چلا رہی ہے اب اس کا ایشو نہیں آ رہا ہیستہ ہیستہ میکینک جب اس سے واقف ہو جائیں گے تو یہ پمپ عام ہو جائے گا اس کا زور بھی زیادہ ہے اور یہ فیول ایوریج بھی کم پیٹرول بھی کم کھاتا ہے ٹریکٹر کے اوپر کتنا آن چال رہا ہے اور اب بھوکینج ہے کتنے دن بعد اب ٹریکٹر مل رہا ہے ٹریکٹر اس وقت ریڈی سٹاک میں ہے اور آلماس تین چار پانچ دن میں آپ کو ٹریکٹر مل جاتا ہے ٹریکٹر کے اوپر کوئی خاص آن نہیں چال رہا ہے اس ٹائم ٹریکٹر اس وقت زیادہ تر جو ذمہ دار پسند کر رہا ہے جو اکیس موڈل کڑا ہے کیونکہ وہ انوائس ریٹ سے تھوڑا نیچے ہے تو وہ زیادہ تر لوگ لے کے جا رہے ہیں بہت کم ہے جو بائیس موڈل لے رہے ہیں بائیس موڈل کے اوپر تھوڑا سو آن چال رہا ہے دس پیس زار پے کا لیکن اکیس موڈل زیادہ اس وقت چال رہا ہے کیونکہ وہ انوائس ریٹ سے نیچے مل جاتا ہے اور وہ بھی نیا ہی ٹریکٹر ہے یہ ہماری لاہور میں فیکٹری ہے جس میں ہم ذرعی علات بناتے ہیں مختلف قسم کے اس کے علاوہ ہم اسلام آباد راول پنڈی اور اس کے گردو نواہ کے ریجن کے پہترائیس دیلر ہیں لاہور میں ہم کیپٹل ٹریکٹرز کے نام سے کام کر رہے ہیں ملت کے اپوزٹ شادرہ میں اور اسلام آباد میں ہم پیرودائی موڑ پہ کام کر رہے ہیں سیگل موڈوس کے نام پہ آئی جے پی روڈ کے اوپر سارا زلائیل آپ کون کون سے بنا رہے ہیں جی آپ جی ہم حل بنا رہے ہیں ٹرولی بنا رہے ہیں ٹینکی بنا رہے ہیں یہ ٹوکا مشین اس وقت آپ کے سامنے ڈسپلی میں بھی ہے اس کے علاوہ ہم برومر بنا رہے ہیں یہ آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے برومر بھی ہے یہ ٹوکا مشین میں یہ کس کاؤن کے لیے اس کو دور سے بتانے اور اس کی پرائس کی کاؤن جی یہ استعمال ہوتا ہے منجی جب کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا مڑ بچ جاتا ہے نیچے اس کو کٹنے کے لیے اس کے کھیت کی صفائی کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ استعمال ہوتا ہے ہاؤزنگ سوسائٹیز اپنے جو روڈ ہیں ان کے بارڈرز کو شولڈرز کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری پاک فوج اسے یوز کرتی ہے بارڈر کے اوپر جو جنگلی بڑ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کو کٹنے کے لیے تاکہ وہ دور تک دیکھ سکیں ائرپورٹ والے یوز کرتے ہیں اسے رنوے کے ادگت سے اپنی ساری جڑی بوٹیاں کٹنے کے لیے تاکہ پلین کو کوئی دشواری نہ ہو لینڈ ہونے لیں سر جو منجی کے لیے ٹوکا مشین آم آرگین میں چل رہی ہے وہ تھوڑا سا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور ڈیزائن بھی تھوڑا سا مختلف ہے اس کا آم کا ڈیزائن بھی تھوڑا سا سمارٹ ہے اس کی پرائس کتنی ہے جی جی یہ ایک لاکھ تیس ساہ روپے میں اس وقت آویلبل ہے اس کو ہم نے سمارٹ میں اس کو مطارف کرایا ہے تاکہ چھوٹا کسان بھی اس کو استعمال کر سکے کالیٹی ہماری اس میں بہت بہتر ہے عام طور پر شیٹ تین ایم ایم کی لگتی ہے دس گیج کی اس کے انہم پانچ ایم کی شیٹ لگاتے ہیں تاکہ اس کی مضبوطی بڑھ جائے اس کو بہ آسانی کوئی بھی ٹریکٹر چلا سکتا ہے پچاس ہورس باوریاں اس سے اوپر مطلب دو سو چالیس سے لے کر آپ بڑے سے بڑے ٹریکٹر پر جائیں تو سب اس کو چلا سکتے ہیں سر اس کی برومر کی بات کریں تو اس کے بارے میں بتا دیں یہ پرائز کتنی ہے اور یہ میرا خیال یہ روڈ کی سبائی کے لیے کام آتا ہے جی یہ ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے کا ہے اس میں دو سائز آتے ہیں سات فوٹ اور آٹھ فوٹ اس وقت آپ کے سامنے سات فوٹ کا برومر کھڑا وے اس کے اندر ایک لاکھ پینتیس ہزار میں سات فوٹ کا برومر آپ کو مل جاتا ہے اور ایک لاکھ چالیس ہزار روپے میں آپ کو آٹھ فوٹ کا برومر مل جاتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے خاکہ سیدھا کرنے کے لیے روڈ کنسٹرکشن میں زمین کے نیچے سے مٹی صاف کرنے کے لیے اور کچھ ہاؤزن سوسائٹی سے روڈ صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے جی ہم کیپٹل ٹریکٹرز لہور شادرہ ملت ٹریکٹر کے اپیزٹ کام کر رہے ہیں اور ہمارا فون نمبر ہے 0345546711 اور ہم اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں سیگل موٹرز کے نام سے پیرودائی موڑ آئی جے پی روڈ پہ وہاں اگر کچھ شخص سمجھے ٹریکٹر یا ذریعی علاق لینا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے 03335114689 عبدالرزاق صاحب وہاں پہ ہوں گے جو آپ کو ڈیل کر سنگے اور رائیت سیگل لہور میں آپ کو ڈیل کریں گے اور بہت شکریہ معلومہ دینے کے لیے اسلام ہوئے